اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلت کلاس ٹورنٹس تو آج ہم ٹیلت اردو پڑھنے جا رہے ہیں ٹیلت اردو پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ہم نصر پڑھتے ہیں نصر میں ہم نے داستہ پڑھی ہم نے نوول پڑھی ہم نے نوول کے بعد سکیچ بھی ہم نے پڑھا سکیچ کیا ہوتا ہے یہ میں نے بتایا آپ کو سکیچ میں کن کو مہارت ہے افسانہ بھی پڑھا ہم نے سکیچ میں کن کو مہارت ہے مولوی عبدالحق کو مولوی عبدالحق صاحب کو تو میں نے مولوی عبدالحق بھی آپ کو پڑھایا ہے تو مولوی عبدالحق صاحب نے ایک سکیچ لکھا ہے ایک سکیچ لکھا ہے وہ یعنی خاکہ سکیچ خاکہ لکھا ہے حالی کے حالی پر لکھا ہے مولانا علتہ حسین حالی پر خاکہ لکھا ہے لکھا ہے مولوی عبدالحق میں حالی کا پورا نام ہے علتہ حسین حالی علتہ حسین حالی حالی ان کا تقلص ہے یہ شاعر بھی ہیں عجیب بھی ہیں نصر نگار بھی ہیں نظر نگار بھی ہیں حالی کے اوپر یہ علامت ہوتی ہے اس کو بولتی ہے علامت برد علامت برد علامت برد اس طرح اگر کسی پر بھی علامت برد ہو تو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ اس کا تقلص ہے یا اگر تقلص نہ ہو تو یہ عام پھام گزیر بھی جیسے اقلاق اقلاق تو ہوئے کسی کے اقلاق ٹھیک کسی کے اقلاق اگر اقلاق پر میں یہ علامت رکھوں گا اس طرح علامت برد تو آپ سمجھنا یہ اسم ہے کسی کا نام ہے یہ کسی کا نام ہے یا کسی کا تقلص ہے اقلاق ٹھیک ہے اچھا جی تو ہم حالی پہ آتے ہیں مجھے اپنے زمانے کے نامور اصحاب اور اپنی قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے تو مولی عبدالحق ہمیں فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے زمانے کے نامور مشہور نامور مشہور اصحاب صاحب کی جمع اصحاب صاحب اصحاب صاحب اصحاب اس طرح بھی لکھتے ہیں تو جب ہم صحابی لکھتے ہیں صحابی صحابہ صحابہ صحابی صحابہ اصحاب بھی لکھتے ہیں تو اصحاب کا مطلب ہے صاحب کا جمع صاحب کی جمع جمع صحابہ 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 تو مولی عبدالحق کو بہت سارے نامور اصحاب سے ملنے کا موقع ملا ہے بڑی بڑی شخصیوں سے ملے ہیں انہیں لکھتا ہے یہاں لکھا ہے شخصوں سے ملے ہیں شخصوں تو اصل میں یہ اشخاص سے ملے ہیں اشخاص 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 جیدہ اچھا ہے بڑی شخص اشخاص اشخاص سے ملے ہیں لیکن مولانا حالی جیسے پاک صیرت اور خسائل کا بزرگ مجھے ابی تک کوئی نہیں ملا لیکن مولی عبدالحق صاحب کہتے ہیں کہ مولانا حالی جیسے پاک صیرت جن کی صیرت پاک ہو جن کے نیک کام ہوں جو اس لئے باتوں میں جو باتوں پہ یقینہ رکھتے ہوں بلکہ عملی تو اور عملی میدان میں جن کی صیرت اچھی ہے مولی حالی جیسے کوئی ان کو نہ ملا ان کی خسائل خسائل یعنی خسائل کی جمع خسائل کی جمع ان کی خسائلیں کچھ الگ سی ہیں کین کی؟ مولانا حالی کی نواب اماد الملک فرمایا کہتے تھے کہ سرسل کی جماعت میں بحض انسان کے مولانا حالی کا پایا بہت بلند تھا نواب اماد الملک فرماتے ہیں سرسل کی جماعت میں سرسل جو ایک اہم فگر ہیں بہت بڑی فگر ہیں وہ انسان کی جنہوں نے علی گرد مسلم یونیورسٹی کی داگ بیر ڈالی ہے علی گرد مسلم یونیورسٹی کی داگ بیر ڈالی ہے بنیا ڈالی داگ بیر ڈالنا بنیا ڈالنا تو انہیں بنیا ڈالی علی گرد مسلم یونیورسٹی کی کن نے کنوں نے سرسل جامت خان نے تو یہ اکیل نہیں تھے ان کے ساتھ ایک جماعت تھی تو اس جماعت میں ایک تھے مولانا حالی تو اگر اس جماعت میں کچھ پورے انسان کو دیکھنا ہو تو اچھا انسان کون ہے تو وہ سب سے بلند پایا انسان جو تھے وہ حالی تھے اس بات میں سرسل بھی نہیں پہنچتے تھے اس میں نے ان کی خسلتیں ان کی عادتیں ان کی صیرت اگر کمپیر کریں کن کے ساتھ سرسل کے ساتھ سرسل مکھان کے ساتھ تو مولانا عبدالحق کے کہنے کے مطابق کن کا پائمانہ باری ہوتا ہے کن کا پائمانہ زیادہ ہے مولانا حالی کا جنہوں لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں وہ ضرور اس قول کی تزدیق کریں گے تزدیق یعنی صداقت اس پر مہر لگا دیں گے صداقت کی جنہوں نے بھی کام کیا ہے کس کے ساتھ حالی کے ساتھ وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں جی اگر سیرت اور خسائج میں بزرگ اور بہتر ہیں تو حالی ہیں بنسبتی سرسل مکھان خواق ساری اور فروتنی کھلکی تھی یعنی خواق ساری اور فروتنی کھلکی مطلب ان میں گرور نہیں تھا خواق رو Speaker sentimental میں گرور نہ گرور کا نہ ہونا فروتنی یعنی گرور کا نہ ہونا گرور کا نہ ہونا آپ کہہ سکتے ہیں انکساری 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 یعنی ان میں انکساری تھی کن میں حالی میں بہت انکساری تھی اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور خروف سے ملتے اگر اتنے بڑے عالم بھی تھے تو چھوٹے بڑے سب کے ساتھ بڑے خروف سے ملتے تھے جو کوئی بھی سے ان سے ملنے آتا خوش ہو کر لوڑ جاتا ان سے جو کوئی ملنے آتا وہ خوش ہو کر لوڑ جاتا نکیزلیت بوس وہ خوش ہو کر وہ بجاتا تھا پھر عمر بار ان کے حسن اقلاق کا مدہ رہتا جو ان سے ملتا جب ان کا حسن اقلاق دیتا تو وہ اس کا عاشق بن جاتا فیدائی بن جاتا ان کا عرضبہ بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آب کو بڑا نہ سمجھا حالانکہ عرضبے میں تو یہ بہت بڑے تھے علم میں تو بڑے تھے حالی لیکن انہیں کبھی اپنے آب کو بڑا نہیں سمجھا بڑوں کا آدب وہ چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے لیکن بعض آقا تو اپنے چھوٹوں کا بھی آدب کرتے تھے ایتو بڑوں سے آدب کرتے تھے آدب سے پیش آتے تھے چھوٹوں سے شفقت کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ وہ چھوٹوں کا بھی عدب کرتے تھے جو چھوٹے تھے ان کا بھی عدب کرتے تھے شپکت کے ساتھ ساتھ عدب بھی کرتے تھے تالبیلوی کے زمانے میں ایک بار وہ جبکلی گرر میں مقیم تھے مقیم ہونا کہیں جگہ ساکن ہونا کسی جگہ پر رہنا تالبیلوی کے زمانے میں جب وہ گلی گرر میں مقیم تھے میں اور مرہوم مولوی عبد الحمید ان سے ملنے گئے یعنی میں یعنی مولوی عبد الحق مولوی عبد الحق اور مرہوم مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے تو سرو قد تازیم کے لئے کھڑے ہو گئے سرو قد یعنی دم کھڑا ہونا سرو قد تازیم کھڑا ہم اپنے آپ میں بہت شرمندہ ہو گئے کیوں مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر معجو کرتے ہیں فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کرو تو کس کی کرو آئندہ آپ ہی قوم کے نا خدا ہونے والے ہیں یعنی یہ عمر میں چھوٹے تھے مولوی حمید الدین بھی مولوی عبدالحق بھی تو یہ چھوٹے تھے عمر میں حالی کے لیکن جب ان کے گھر گئے تو حالی اگرم سر و قد خری ہو گئے ان کی تعظیم کی تو ان نے کہا کہ آپ ہمیں کیوں شرم اللہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لے کھڑے ہو رہے ہیں تو مولوی عبدالحقی نے کہا کہ مجھے آپ کی تعظیم کرنی ہی ہے کیونکہ آپ کون کے میمار ہیں آپ آئیدہ نسل کے آپ جوان ہیں ابھی آپ کون کے نا خدا ہیں نا خدا ہے مانے ہمتلیس ہمتلیس آر پار واطنہ نا خدا جو ہمیں کیا کہ اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچا دیتا ہے نا خدا ہے یعنی آپ کون کے نا خدا جو تھے وہ تو ہمیشہ جوان ہی ہوتے ہیں تب ہی مولانا حالی نے ان چھوٹے دو بچوں سے کہا کہ آپ کون کے نا خدا ہیں آر انڈیا مسلم ایڈوکیشنل کونفرنس کے مشہور سفیر مولوی انوار آمد موروم کہتے ہیں کہ ایک بار وہ پانی پت گئے تو آر انڈیا مسلم ایڈوکیشنل کونفرنس کے مشہور سفیر سفیر مطلب سہارکار جو بات جیسے سفیر ہوتے ہیں ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک کے سفیر میں ہوتا ہے جیسے اگر ہندوستان انڈیا بھارت پاکستان امریکہ انگلینڈ فرانس جرمنی یہ ایسے بات نہیں کر سکتے ان کے وزرہ ان کے وزرہ عظم یا ان کے صدور نہیں بات کر سکتے ایسے تو انہیں کیا کیا ہے کہ ایک ایک آدمی کو دو دو چار چار ایک ایک ٹیم کو وہاں پہ رکھا ہے ہر ملک میں وہ سفیر کہلاتے ہیں یہاں کی بات وہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں یہاں کی کوئی کام وہاں تک پہنچا دیتے ہیں وہاں کے سفیر یہاں ہوتے ہیں تو وہ ان کا کام یہاں کرتے ہیں ان کی بات یہاں سمجھاتے ہیں ان کے ان کا کوئی آرڈر ہو کوئی ریکیسٹ ہو کوئی اپلیکیشن ہو وہ یہاں تک لاتے ہیں جس گورنمنٹ تک تو گورنمنٹ کے بھی سفیر ہوتے ہیں اسی طرح اگر کوئی کانفرنس ہو کوئی تنظیم ہو کچھ ہو تو ان کے بھی سفیر ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس دور علوم کی سفیر آتے ہیں کہ ہمیں چندہ جمع کرنا ہے تو وہ بھی سفیر ہیں ان کے خشوہ ہونا تو وہ مسابر نہیں وہ سفیر ہیں اس کے ان کی تابعہ مسمون پستا�� Fujifan کے مشہور سفیر انور آمران اور روم کہتے ہیں یہ ہوئٹے بھی گزر چکے ہیں ہواں وہ کہتے ہیں کہ ایک اور پانی پتھ گئے جارو کا زمانہ تھا سڑی کا زمانہ جاروں کا زمانہ سڑی کا دن تھے سردیوں کے دن تھے سردیوں کے دن تھے آپ نے سنا ہوگا سر کئی لوگ کھٹیا جاڑا لگے انہیں سردی لگے اندھیرہ ہو چکا تھا تو اندھیرہ ہو چکا تھا سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں نارد پول کی طرف یا کسی بھی پول کی طرف سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اندھیرہ جلدی چھا گیا تھا اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکام پر پہنچے تو ریڈوے اسٹیشن سے ہو کر وہ سیدھے مولانا علتہ پسند حالی کے گھر پہنچے دالان پر پردے پڑے ہوئے تھے جو دالان تھا باہر اس پر پردے پڑے ہوئے تھے انہوں نے پردہ اٹھایا وہ جان کر دیکھا انہوں نے پردہ اٹھایا ایسے تو جان کر دیکھا اندر کون ہے مولی صاحب خرش پر گئے تھے تھے اور سامنے آگ انگیٹی نے کی تھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بتھا لیا تو انہوں نے مولی صاحب کو پایا حالی نے مولی صاحب کو جب پایا انہوں نے اس کی طرح کو پایا چط pause اللہ حافظ ہے scoring ولے ان کے سوالے ہیں لیکن اس واقعت06 من لاعت kg رسی خوبص کا اجتب буде بل معلوم ان پس شکریم اس کا اجتب ہے کریں مولانا خوش کرتا ہے اس کا مولانا خالی تیجی کو خوش کرتا ہے مولانا نظیرہ مولانا اناور احمد تو خوش کرتا ہے انہیں بہت خوش کرتا ہے اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بتھا لیا اور اپنے پاس بتھا لیا مزاج پوسی کے بعد کچھ دیئے ادھر ادھر کی بات ہیں اس کے بعد کھانا مانگوائے پھر کھانا مانگوایا مرہم اناور احمد کھانے کے بہت شوکیں تھے کچھ لوگ اگرکو کے شوکیں ہوتے ہیں ہوئی لیونگ کا شوکین ہوتا ہے کوئی کبرے پینے کا شوکین ہوتا ہے قبول کانچوں کو کھانے پینک اس سے شوکین ہوتا ہے کوئی پروس کاabout کرنا ٹا ہے کوئی کچھ جانور جمعنی جاناوار گوانہ کے چلاثم پرفیر پالنے کرنے کا شوکین ہوتا ہے каким شکریview شکار کرنے کا شوکین ہوتا ہے تو یہ جو تھا این جس کو ہم بولتے ہیں ہوگی کیا ہوتی ہوگی ہوگی تو شوقین جو تھے یہ مرم انور آمید جو تھے یہ بہت شوقین دیکھانے کے پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے یعنی پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے جس طرح کشمیر کا سیر مشہور ہے کولا پوری کی کولا پور کی چپل مشہور ہے چاکوکران کا مشہور ہے بنارس کی ساڑھی بنارس کی ساڑھی مشہور ہے اسی طرح یہ جو ہے ملائی بہت مشہور ہے جس طرح پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے سوگران کا مشہور ہے سوگران کا مشہور ہے پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے ان کے لئے ملائی مانگوائی کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت باتچیت میں گزارا پھر ملائی مانگوائی ان کے لئے مولوی انوار صاحب کے لئے انہیں کھائی پھر ان کے لئے پلنگ بچھایا بستر بچھایا ان کے لئے اور خود آرام کرنے کے لئے اندر چلے گئے ان کو آرام کے لئے ان کی آرام کے لئے بستر بچھایا اور خود آرام کرنے کے لئے دوسرے کمرے میں چلے گئے یہ بات یہاں سننے کر یہ بھی تھکے ہوئے تھے تو ظاہر سی بات ہے اگر مولوی انوار آمد تھکے ہوئے تھے تو مولوی حالی بھی تھکے ہوئے تھے پڑ کر سو رہے تھے مولی انوار احمد کہتے ہیں کہ راہ کے بارہ بجے بارہ ایک بجے انہیں ایسا محسوس ہے کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آج سے سے چھو رہا ہے تو مولی انوار علی کہتے ہیں کہ راہ کے بارہ ایک بجے کے درمیان میری رضائی کو کوئی چھو رہا تھا میری رضائی کو کوئی چھو رہا تھا انہوں نے چھو کر پوچھا مولی صاحب نے کہا میں ہوں تو مولانا علی نے کہا میں ہوں آج صدی زیادہ ہے آج صدی زیادہ مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑنے کا سامان کافی نہ ہو میں بادشاہ خبر سے شیعہ ورن شیعہ ورن شیعہ ورن شیعہ ورن شیعہ ورن شیعہ ورن شیعہ رہا تھا بہت سے اوڑا رہا تھا بہت سے چھو پیچھت رہا ہوئی بیار کمبھل تھے انوار احمد صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر پر نہیں بول سکا تو انوار احمد کہتے ہیں کہ بارہ بجے اٹھنا ایک بجے اٹھنا اپنی صدیقی اپنے لئے صدیقی پرواہ نہ کرنا ایک اور کمبھل لانا پھر انڈے ڈالنا بارہ بجے ایک بجے تو میں اس بات سے بہت متاثر ہوا اور ایک اس شفقت میرے دل پر بہت اثر کر گئی مہمان کے آنے سے اور اکثر ایسا ہوتا ہے بہت خوش ہوتے تھے یعنی مہمان کے آنے سے حالی صاحب بہت خوش ہوتے تھے وہ سچے دل سے خاطر توازہ کرتے تھے اور سچے دل سے خدمت کرتے تھے مہمان کی خاطرداری employers کی اور ہن کے خوش رکھنے کی خوش کرتے تھے اور خوش اکتے تک ممان خوش رہی thank you